موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام افتار ویدھ اسد روزانہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لئے کچھ ڈیفرینٹسی ریسپیز بلکل نئی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آج کی ریسپی ہے بہت ہی فیمس ہے ہر کوئی اس کو کھانا چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا بھی ہو اور لیٹ نائٹ آپ جاگ رہے ہیں تو پھر بھی ہلکی پھل کی بھوگ میں دل چاہتا ہے پیزہ ہی کھانے کا تو آج ہم بنایں گے آپ لوگوں کے لئے پیزہ اور پیزہ کے ساتھ ہم نے آج کوئی سیکنڈ آپ کہنے کے ہیوی ریسپی نہیں رکھی ہے اس کو پیزہ کے ساتھ جو ہم سرپ کریں گے وہ سیلیڈ سرپ کریں گے دو طرح کی ہم آپ کے لئے سیلیڈ پنایں گے تاکہ ایک پورا میل آپ کو مل سکے تو جناب آج کا جو پیزہ ہے اس میں ڈیفنٹلی نورپور کی چیز ہم استعمال کریں گے اور نورپور کی بار والی چیز پر استعمال ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے پاس سپرائٹ ہے جو کہ پیزہ کے ساتھ تو اس کی آپ کہنے کے ضروری ہو جاتی ہے اور سپرائٹ جو ہے یک تھنڈی پیزہ کے ساتھ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ بڑا زبزست مزا آنے والا ہے جامشیری ہمارے پاس موجود ہے اور جامشیری کے ساتھ نورپور دودھ ہے مکھن ہے اور چیز جو ہم یوز کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہوں گی اور کیا کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے اپنی ریسپی تو سب سے پہلے پیزہ کی جو ڈو ہے میں نے یہاں بنا کے رکھی ہوئی ہے تو پیزہ کی ڈو جو ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ اس کو آپ کے سامنے میں نہیں بنا سکتا تھا اس کا ریزن کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں ساتھ ہی یہاں پر ہم آون آن کر دیتے ہیں 180 تیمپریچر پر ٹھیک ہے اور 180 تیمپریچر پر ہم نے اس کو آن کر دیا ہے ٹھیک ہے چلی اور آپ جو ہے ہم کیا کر لیں گے اس کا جو ڈو ہم نے بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے آپ کو میں سارے انگریڈنٹس بتا دیتا ہوں اچھا جی اس ڈو کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے میدہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے چل جائے گا آپ نے میدہ آپ کو چاہیے میدے کے ساتھ ہی آپ اس میں آٹ کریں گے آئیل ٹھیک ہے آئیل کے ساتھ آپ اس میں آٹ کریں گے خمیر یعنی کہ اس کے ساتھ نمک چینی یا پھر سکھا دور دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ اس میں آٹ کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے نارمل پانے کے ساتھ گون لینا ہے گوننے کے بعد آپ اس کو کم سے کم بھی چالیس منٹ پینتالیس منٹ ریس دے دیجئے تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے پھول جائے جب یہ دن ہو گیا پھول گیا اب ہم لے لیں گے پیزا پلیٹ ٹھیک ہے پیزا پلیٹ لیں گے اور اس میں ہم پیزا کی تیاری کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چکن موجود ہے اور اس چکن کو ہم نے کر لینا ہے پھرائے ٹھیک ہے یہ دیکھ اس طرح سے چکن موجود ہے ہمارے پاس اس چکن کو ہم پھرائے کریں گے تو اس میں ہم لے لیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل بہت ہی ہلکا سا کیونکہ اس چکن کو ہم نے ہلکا سب آپ کہلیں گے ساٹے کرنا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل ہم لے لیں گے اور یہ ہم ایٹ کریں گے تقریبا ٹین سے چار کھانے کے چمچ ٹھیک ہے ٹین سے چار کھانے کے چمچ ڈالڈا کوکنگ آئل اب ہم نے چکن میں ایٹ کرنا ہے جناب وینیگر ٹھیک ہے وینیگر کے ساتھ یعنی کہ سرکہ کوٹی ہوئی لال مرچ اور سالٹ اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم کر لیں گے فرائے تو ہمارے یہ چکن تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کا سوس تیار کریں گے اور سوس اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیئے وہ بھی میں آپ کو لکھوا دوں گا اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ لال مرچ نمک اور سرکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے چلی آئیل ہمارے پاس گرم ہو رہا ہے اور اس میں ہم چکن ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے آئیل ہمارے پاس گرم ہو گیا ہے آئیل ہمارے پاس بھی آئیل ہمارے پاس چاہیے گا آئیل ہمارے پاس بچے آپ کے پاس نہ ہوں چلی ٹھیک ہے اس کو ہم بس پکانے کے لئے ہم نے رکھا ہے جب تک ہمارے پاس آئیل ہورہی ہے ہم آ جائیں گے اس کی سوس کی جانے اور سوس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں جس ٹرمیٹو پیس کیچپ سرکہ اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی لازمی اور جب یہ آپ کام کریں تو اپنے کچن کے دروازے کھڑکیاں کھول دیں دروازہ کھول دیں یا کھڑکیاں بھی ہے کھڑکیاں بھی کھول دیں تاکہ آپ کا یہ جو سموک ہے یہ باہر نکل جائے تو کچن کا دروازہ ضرور کھول دیجئے جب آپ یہ کام کریں اور اس کو آپ اچھے سے تیار کریں ٹھیک ہے فضا کی چکن ہمارے پاس تیار ہے آپ تو چھوٹروں کے تھوڑی سی بڑے پیسیز ہیں جب آپ گھر میں بنا رہے ہیں چیز تو اس میں ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے بیس چیز ڈالیں تو چکن کو آپ زیادہ ڈال لیجئے بڑے سائز میں ڈالنا چاہے بڑے سائز میں ڈال لیے ہمارے پاس چکن تیار ہو رہی ہے فلیم کو میں تھوڑا سا سلو کرتا ہوں تاکہ چکن ہمارے پاس اچھے سے ڈن ہو جائے چٹنی کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ٹومیٹو پیس کچپ اب کچپ میں ہم ڈال دیں گے ٹومیٹو پیس ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لہسن کے جوے لہسن کے جوہوں کے ساتھ ہی ڈالیں گے سرکہ اور کٹی ہوئی لال میرچ ہلکا سا ہم ڈالیں گے سالٹ سالٹ کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا اوریگینو یہ ہمارے پاس فیزا سوز جو ہے وہ تیار مکس کریں گے اگین دوبارہ سن لیجئے ہم نے کیا کئے ڈالا ہے ٹومیٹو کیچپ میں ڈال دیا ٹومیٹو پیس لہسن کٹی ہوئی لال میرچ اوریگینو ہلکا سا نمک اور یہ ہمارے پاس سوز تیار ہو گئی ہے پیزا کی اب ہم پیزا کی تیاری کریں گے چکن ہمارے پاس تیار ہے فلیم آف کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب کاؤنٹر کو ذرا clean کرتے ہیں اور پیزا کی تیاری کرتے چلی آوان ہم نے preheat کر لیا تھا 136 temperature ہو چکا ہے ٹھیک ہے 180 تک ہم نے اس کو لے کر جانا ہے پیزا پلیٹ کوئی بھی پیزا پلیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں میرے پاس جو پیزا پلیٹ ہے اس میں crust بڑا اچھا سا بنتا ہے اور یہ normally market میں easily مل جاتی ہے آپ اس کو خرید سکتے ٹھیک ہے آویلنگ کر لیجئے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے اب جو بھی ڈش میں آپ نے اس کو بنانا ہے آپ اس میں ڈالی آج جو بہت سائے لوگ اس کو رول کر کے بیلن سے بیل کے ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ون لارچ میں بنا رہا ہوں پیزا ٹھیک ہے اور مجھے آج جو میں اس کی ڈو بنا رہا ہوں تھوڑا سا جو آپ کہلیں کہ موٹی ڈو ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاف انچ کی ڈو آپ کی ہونی چاہیے اور پلیٹ میں لگا اس کو آپ پروف کرنے کے لئے اگین تھوڑی دے رکھ دیجئے تاکہ اچھے کرسپی بنتا ہے سائٹ پر اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے edges بنا دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے edges بنا دیجئے اب ہمارے پاس باری ہے اس پہ sauce لگانے اور sauce بہت زیادہ نہیں لگائیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پیزا میں صرف اور سیف جو سارا flavor ہے وہ sauce کہیں آرہا ہو ہر چیز کا flavor آنا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں اور یہ ہی sauce آپ اس کے ساتھ بھی serve کریں گے ٹھیک ہے جی sauce لگا دی sauce لگانے کے بعد اب اس پر ہم ڈال رہے ہیں نورپور کی موزریلا چیز ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں جب پیزا بناتے ہیں تو اس کی جب ہم کھاتے تو ٹوپنگ اتر جاتی ہے تو اس لیے اتر جاتی ہے کہ آپ sauce کے اوپر چیز نہیں ڈالتے بلکہ سائز چیز ایڈ کرنا شروع کرتے تے تو وہ اس کو پکڑتی نہیں ہے تو چیز ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بائیونیز ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے سوس تیار ہو جائے گی چل یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں بلینڈ کر لیں سوس ہمارے پاس تیار ہے اب بس ہم نے نوڈلز کو تو اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہمارے پاس جو سیلیڈ ہے وہ ہو جائے گی تیار تو اب نوڈلز کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں باول میں اس کے اوپر ہم یہ سوس ڈالیں گے اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کونسی والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہاں کی ریسپی ہے بڑے شوق سے آپ کھاتے ہیں اور اکسر پوچھتے تھے کہ جی فلا جاگا کی جو نوڈلز سلاد ہوتی ہے وہ آپ بتائیں تو آج ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جسٹ اس کو آپ مکس کر دیجئے ٹھیک ہے اور اب اس میں میں ڈالوں ہوں تھوڑا سا اوریگینو آپ ضروری نہیں ہیں آپ ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دیا ہے میں نے ریسپی میں میں نے نہیں لکھویا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کی چوئیس ہے ٹھیک ہے یہ تھی اس طرح سے آپ کے پاس سالٹ پیار ہو گئی ہے اگر آپ کو سوس کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم اس کو ٹاپنگ جب کریں گے اس وقت اس کی ہم یوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس فرس سالٹ تیار ہے اور اس کو ہم کس میں سرپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سالٹ تیار ہے اب سیکنڈ سالٹ کی طرف آئیں گے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ یہ سوس ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ٹاپنگ میں آپ یہ سوس ڈال دیجئے چھت that's it ڈش کو کلیر کر لیجئے سائٹ سے اچھے سے اور ایک نظر ہم ذرا پیزا بھی دیکھ لیں کہ ہمارا جو پیزا ہے وہ کہاں تک پہنچا پیزا الحمدللہ ہمارے پاس بہترین سا ہو رہا ہے چیز ملٹ ہو رہی ہے بس میں اخیان میں پانچ سے آٹھ منٹ اور لگیں گے اور ہمارا پیزا جو ہے وہ باہر آج ہے چلو جب تک ہم پانچ سے آٹھ منٹ میں اپنی سیکنڈ سالٹ کی طرف آتے ہیں اور سیکنڈ سالٹ جو ہے ہمارا بہت ہی سمپل اور بہت ہی آپ کہلیں کہ فیوریٹ سب کا فیوریٹ کول سلو کول سلو بنائیں گے اور کس طرح سے بننا ہے کیا کچھ ہونا ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں اچھا جی کول سلو کے لیے ہم کیا کریں گے ایک پیالہ لیتے ہیں اور اس میں ہم لیں گے میونیز اچھا آپ سوچ رہوں گے ہاں میری جو پاس میونیز ہے یہ یلو کیوں ہے یہ ہے کمرشل میونیز ہے ٹھیک ہے عمومن جو آپ لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ وائٹ کلر کی مایو ہوتی ہے جس میں فلیور اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا تو یہ والی جو مایو ہے یہ کمرشل ریسوارنٹس میں یوز ہوتی ہے تو اسی لیے آپ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں بہت بیسٹ جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں برگر بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز تو وہ زائکہ نہیں آتا جو ریسوارنٹ میں تو یہ ایک سیکرٹ ہے کہ ریسوارنٹ کی جو مایو ہے ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں تو اربان ترکہ میں بھی جتنی آپ کو برگر میں سیلیٹس میں مایو ملے گی وہ یہی والی ملے گی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہنی ہنی ڈال دیجئے یا پھر پسی ہوئی چینی ڈال دیجئے اگر ہنی نہیں ہے تو ویسے آپ ہنی ڈالیں اور اگر ہنی نہیں ہے تو پھر اس میں پسی ہوئی چینی ڈالیں گے اچھے سس کو مایو کو اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے چل یہ ہمارے پاس مکس ہو گئی اب ہمارے پاس یہ جو چاپ بندگو بھی ہے یم ڈالیں گے اس میں اور بندگو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت فائن چاپ کی ہوئی ہے اب چاپنگ وغیرہ ہمیں کیوں نہیں کر رہا آپ کے سامنے کیونکہ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں بہت شاٹ ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ کروا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بس اس کو آپ نے مکس کرنا ہے پھوسطو ہمارے پاس تیار ہے پھوسطو تیار ہے اور ٹھائر نوڈل صلاح تیار ہے پیزہ آون میں ہے باہر آنے کے لئے بس تیاری پر ہے اور یہ اچھے سے مکس کیجئے اب آپ اس میں اور ڈال دیجئے ٹھیک ہے گاجر بن گو بھی اس کے ساتھ میونیز میونیز میں ہم نے ڈالا شہد شہد ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا بن گو بھی اور گاجر کے ساتھ مکس کر رہے ہیں چلی جی میں اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کرتا ہوں بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پیزا ہمارا انشاءاللہ تالہ آون سے باہر آ جائے گا اس کی کٹنگ کریں گے سرف کریں گے سپرائٹ کے ساتھ بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور ہمارا لاس سیگمنٹ لاس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آج ساتھ کوئی نہ کوئی سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہوتے ہیں اور آج کے جو گیسٹ ہیں کون ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے ہم سیلیبریٹی گیسٹ کی طرف چلیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیزا بھی ہمارے پاس تیار ہے اس کو بھی میں آون سے نکالوں گا اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس دونوں سیلیٹس بھی تیار ہیں آج کے جو ہمارے پاس سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ان کو آپ ڈیفرنٹ جو ہے ڈراماز میں دیکھیں گے اور اپکمنگ کون کون سے ڈراما ان کے آنے والے ہیں اور کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو انہی سے جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجاز اسلام علیکم ایجاز کہتے ہیں آپ خیلیت سے ہیں بلکہ آجے ہم کچن میں ہی آپ سے ذرا گف شف لگائیں گے تو میں ذرا پیزا نکال لوں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ذرا گف شف کرتے ہیں جب تک ہم پیزا نکال لے ہیں ایجاز بتائیے کون کون سے آپ کے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ سے یہ کر رہا ہوں پلے ٹیوی کا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہے میں تم اور محبت اور یہ کر رہا ہوں میں آنیا ہے درد کا رشتہ یہ دونوں میں بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اور آئم سرچنگ مور ٹھیک ہے اللہ سو آج آپ پرگم بایا تھانکیو سو مچ اس کے لئے ٹھیک ہے اور پیزا لاور ہے یا نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پھر تو اچھی بات ہو گئی کہ ہم نے آپ کو پیزا کی اپسود میں بلایا اور آج ہم نے چکن فجیتا نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے بنایا ہے سپریم پیزا سپریم کیونکہ ماشاءاللہ بہت بیارہ اور خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ٹیویو ماشاءاللہ سے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے دادہ دورازمائی پیزا کے ساتھ نہیں کرنا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے سائٹس کلیر ہو جائیں گی اچھا میں کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں چاہرہ ہوں اس کو آپ کو کٹ کر دکھا دوں نہیں تو ایسے بھی ہم سرف کر سکتے ہیں اور کھانے میں اجازت آپ بتائیے کوئی خاص فوڈ جو آپ کو زیادہ پسند یا کوئی خاص کزین مجھے دیسی کھانے پسند ہے اچھا جیسے کہ آپ سننے گے کہ کراچی میں تو ایسے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں ہاں تو ٹککا جیسے کہ بار بیکیو اور جیسی چیزیں میں کھا لیتا ہوں اپنا دیسی فوڈ زیادہ پسند ہے اور اس کے بعد جیسے چکن کڑائی ہو گئی ہاں 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 اور بار بیکیو بہت شوق سے کھاتا ہوں دیسی فوڈز میں چکن کڑائی ہو گئی ہانڈی ہو گئی یہ سب چیزیں لیکن آپ آوائٹ کر رہوں آئیلی بہت کم کھا رہوں ایسے ڈیفنیٹلی آپ کی کیونکہ پیل بھی اسی ہے اور سمارٹ نظرانا چاہیے اگزیکٹل ہماری طرح نہیں کہ جو کھائیں آپ کھاتے چاہیے جائیں ٹھوڈا سا پیلیس بھی ضروری ہے اس میں ٹھوڈا سا پیلیس بھی ضروری ہے ٹھوڈا سا ہے ٹھوڈا جی اور پیزا میں پاس سیار ہے ڈیفنیٹلی یہ چیز آپ کے پاس ہر میں نہیں ہوگی کمرشلی یوز کے لیے میکن اس میں چھوٹے سائز کا بھی بھی پیزا کٹ رہتا ہے آپ لے سکتے ہیں اور میں دکھانا چاہوں گا کہ اس کو آپ اس طرح سے سٹائسس کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کیجئے پیزا ہمارے پاس تیار ہے اور اب آپ اس کے سٹائسس کو جو ہے آرام سے یہ دیکھیں چیز کی آپ دیکھ رہے ہیں تھریٹس یہ تھریٹس آپ کو ملیں گے موزویلا چیز سے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو تھریٹس چاہیئے جو آپ کہتے ہیں کہ کمرشلی جب ہم پیزا کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھریڈ آپ کو ملتے ہیں موزویلا چیز سے اور اس کو ہم نے کٹنگ کر کے واپس میں اس ہی پلٹر میں اس کو لگا دوں گا تاکہ ایزیلی یہ سیٹ ہو جائے اور ٹھیک ہے چلی یہ ہمارے پاس پیزا ہو گیا تیار چلی اجاز اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کام چیزائے چیز آپ کر رہے ہیں لیکن زیادہ مزہ کس اس میں آرہا ہے کومیڈی کومیڈی نے کمیڈی نہیں کیا کمیڈی نہیں کیا میرا ویسے تارگیٹ گی کہ سوپ اور سیریل میں کچھ کر جاؤں زیادہ سی بات ہے زیادہ سی بات ہے تو سوپ اللہ کا شکر ہے دو چیزیں کمیڈی تھوڑی سی مشکل اور میں سے زیادہ تیم بھی بھی بہت کچھ باقی ہے سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے خوبصورت بات چلی تو آپ کو ہم تیبل پر لے چلتے ہیں وہاں بیٹ کے آپ سے ساڑا گف شپ کرتے ہیں شور آجے چلی جی پیزا ہمارے پاس ریڈی ہے اور پیزا کے ساتھ ہمارے پاس دو سیلڈز وہ بھی تیار ہیں ٹھیک ہے شور اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سپرائٹ کو سرف کریں گے اور سپرائٹ جہاں پیزا سپرائٹ کے بغیر تو ادھورا ہے ادھورا ہے اور خوب اچھے سے چلڈ آپ اس کو کیجئے ٹھیک ہے خوبصاری بھرو پیٹ کیجئے اور کیونکہ ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے افتاری میں تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے بعد چل کریں گے اور پھر اس کو انجوائے کریں گے اور بلکہ اس کو بھی ہم یہاں ہی رکھ لیتے ہیں چلی جی اچھا کھانے میں تو آپ نے بتایا میں تھا تو میرے فیملی پاکستان آ جاتی تھی تو مجھے صرف دوی چیزیں بنانا آتی تھی ایک اوملیٹ بنا لیتا تھا میں اور ٹی بنا لیتا تھا ایزلی جو مجھے آتی تھی اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ باہر سے کچھ اوملیٹ ساتھا مطلب ہوئی پیاس پیاس کے ساتھ جو ہے کیونکہ آپ باہر اتنا سارا کام کر جاتے تو آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کھانے میں کیا اور زیادہ کچھ بڑی چیز بنا نہیں سکتے اور یہ بھی بات ہے کہ چلیں دوبائی تو ایک خیر اسلامی کنٹری ہے وہاں اتنا ایشون نہیں ہوتا لیکن جب آپ کہیں کسی اور کنٹری میں چائنا یا تھائی لینڈ وغیرہ جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے کہ حلال کا اور اس کا بھی اور ساتھ ساتھ کے مانیش کرنا بہت مشکل ہوتی ہے ہاں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو تو بھارال جی بہت بہت شکریہ اجازہ آپ کا کہ آپ اپنے بزی شیڈل میں سے یہاں ہمارے شو میں آئے اور کیسا لگا آپ ہمارے شو؟ بہت اچھا لگا مجھے اور بہت زیادہ تاریخ سنی تھی اور میں خود آنا چاہتا تھا یہاں پر اور اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو دیکھ بھی لیا اور ہمارے شرح سے پیزا تو آپ نے بہت بہت اچھا بنایا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے اب میں چاہوں گا کہ آپ کی دیکھنے والے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج آپ چاہے وہ دو ورٹ کا ہی کیوں نہیں لیکن میسج کریں جی انشاءاللہ اور آپ لوگ ضرور رمضان کریم ہے اور برگت کا مہینہ ہے تو پورے روزے رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہم سب کو اور اپنا اپنا بہت خیال رکھیں بلکل جی بہترین سی بات اور کہتے ہیں کہ جب دعا آپ مانگیں تو پہلے سب کے لیے مانگیں اور پھر اپنے لیے مانگیں تو وہی بات آپ نے کی بہت اچھی بات تینکیو سو مچ آپ یہاں آئے اور جناب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے پیزا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور جو آپ کی پروبلمز ہیں پیزا کی انشاءاللہ اب وہ نہیں رہیں گی کیونکہ آپ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں آج پیزا سکھا دیا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر اپیسوڈ مس ہو جاتی ہے تو ریپیٹ ٹائمنگ آپ لوگ جانتے ہیں ڈیفرنٹ ریپیٹ ٹائمنگ میں پرگرام ریپیٹ ہو رہا ہے اگر وہ بھی مس ہو جاتا ہے تو یوٹیوب پر افتار ویدھ اسد کے نام سے آپ سرچ کر لیجئے آپ کو ہمارے اپیسوڈ اگر پریویس کچھ مس ہو گئے ہیں تو آپ کو بالکل مل جائیں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میرے گیس اجازت کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی